اسلام علیکم پیارے بچوں بینگ بوکس میں خوش آمدی آج جو ہم کہانی سنیں گے اس کا عنوان ہے بڑوں کا عدب قاسم ایک بہت زہین بچہ تھا وہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا کلاس کے زہین ترین طلبہ میں اس کا شمار ہوتا تھا قاسم کو اللہ تعالی نے زہین تو اچھا دیا تھا لیکن وہ بڑوں کا عدب نہیں کرتا تھا اسازہ اکرام کی نقل اتارنا چوری چھپے ان پر جملے کسنا اس کا پسندیم دا مشکلہ تھا وقت گزتا گیا اس نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اس جسلے میں اس نے ایک ہٹل میں دوستوں کو پارٹی دی وہ پارٹی میں شرکت کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی کار ڈرائور تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا البتہ کاسمہیں کراہتا رہا کچھ لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے ہسپتال پہنچایا وہاں پر اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کافی خون بے جانے کی وجہ سے اس پر نقاحت اور کمزوری تاری تھی اس کی ٹانگوں پر کافی زخم آئے تھے نتیجتاً اس کی دائیں ٹانگ کارڈ دی گئی کافی عرصے تک وہ بستر پر لگ رہا اس کے دوست عادت کے لیے اس کے پاس آئے رفتہ رفتہ وہ بے ساکھیوں کی سہارے سلنے کے قابل ہوا تو اب اس نے پڑھائی کو خیر آباد قید کر نوکری کی تلاش شروع کی لیکن ایک ٹانگ سے معذور شاہ کو کیا نوکری مل سکتی تھی آخر اسے ایک سکول میں معمولی سکول ٹیسر کی نوکری مل گئی جب وہ لنگڑا کر سکول میں داخل ہوتا تو چند شریر بچے اس کی نکل اتارتے اور جب وہ ان کی طرف دیکھتا تو وہ معصوم بن جاتے ان بچوں کو دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا اور سوچتا کہ کاش میں اپنے اصحاد اکرام کا عدب کرتا تو شاید مجھے یہ دن مینہ دیکھنے پڑتے لوگاود